مہاکالیشور میں منائی گئی بسند پنچمی بابا مہاکال کو سرسوں کے پیلے پھولوں سے سجایا کیسریہ پیلے پکوانوں کا لگا پوگ اجین کے وشو پرسید بابا مہاکالیشور کی نگری میں ہر پرو کی شروعات بابا مہاکال سے شروع ہوتی ہے اور آج بسند پنچمی کا پرو بابا مہاکال کی آنگن کو سرسوں کے پیلے پھولوں سے سجا کر کیا کیا اور آج بسند پنچمی ہونے کے قارن پورے گرپگرہ و نندی ہال میں سرسوں کے پھولوں کے ساتھ سرسوں سے یکت بھوگ بھی لگایا گیا گرپگرہ میں سرسوں کے پودھے بابا کے چرنوں میں رکھ کر کسانوں کے لیے سرسوں کی فصل سے کسانوں کا جیون اجول ہوئیے کامنا کی گئی پجاری آشی شرما نے بتایا کہ آج بسند پنچمی پر بھگوان کو بسند کے پھول چڑھائے جاتے ہیں اور آج سے ریتو بدلتی ہے ماں سرسوٹی کا وندن کیا جاتا ہے آج کے دن ماں سرسوٹی کا پوجن کرنے سے پیدیا میں لاغ ملتا ہے آج کے دن وشیش مورت رہتا ہے اور سارے شبکار آج کے دن کیے جائیں گے دیکھئے بھگوان شیو مہادیو ساکشات پرکتی ہے اور بسند مہا پرو بسند پنچمی ہمارے ساستروں میں بسند پنچمی رنگ پنچمی کا بڑا ہی مہتو بتایا گیا ہے اسی پنچمی کے دن بھگوان شیوک کے اوپر آس بھگوان پر ارپند کیے گئے ہیں سائنگ کال بھگوان پر گلال ارپڑ کی جائے گی اور آج سے بسند اوستو پرارمب ہوگا جو مہا باگی کرپا سے رنگ پنچمی مہا پرو تک ستا چلے گا بھگوان شیوک کے اوپر پیت وستر پیلے وستر دھارن کرائے گئے ہیں بھگوان شیوک کے بسند کے پھول چڑائے گئے ہیں بھگوان شیوک پر کیسر کے جلد سے اسمان کرائے گیا ہے بھگوان کو کسر یکت چندن سے بھگوان کا سنگار کیا گیا ہے جو بھگوان کو پری ہے اور آج بھگوان کو سائن کال بھی کسر کا دودھ بھگوان پر ارپند کیا جائے گا اس دوران مہاکال کے درشنوں کے لیے شردھالوں کا تاتہ لگا رہا ٹائم ایٹ مدھے پردیش کے لیے اجین سے بجیندریادب کی ریپورٹ میں ہوں سیما برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مدھے پردیش اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ مدھے پردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر ضرور کریں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا بابا مہاکال سے شروع ہوتی ہے اور آج بسند پنچمی کا پر بابا مہاکال کی آنگن کو سرسوں کے پیرے پھولوں سے سجا کر کیا کیا واقعی سریعہ پنچمرت سے ابھیشیک کیا کیا آج تڑکے ہوئی بھسمارتی میں بسند پنچمی کی شروعات ہرشو اللہز کی ساتھ ہوئی بابا مہاکال کو چندن اپٹن کے ساتھ پیلے وستر دھارن کرائے گئے وادبھت شرنگار کیا گیا بابا مہاکال کا ابھیشیک شرنگار کیا گیا آج بسند پنچمی ہونے کے کارن پورے گربگرہ و نندی ہال میں سرسوں کے پھولوں خساد سرسوں سے یکت بھوک بھی لگایا گیا گربگرہ میں سرسوں کے پودھے بابا کے چڑنوں میں رکھ کر کسانوں کے لیے سرسوں کی فصل سے کسانوں کا جیون اجول ہوئیے کامنا کی گئی پجاری آشی شرمہ نے بتایا کہ آج بسند پنچمی پر بھگوان کو بسند کے فول چڑھائے جاتے ہیں اور آج سے ریتو بدلتی ہے ماس زرسوطی کا وندن کیا جاتا ہے آج کے دن ماس زرسوطی کا پوجن کرنے سے پیدیا میں لاغ ملتا ہے آج کے دن وشیش مورت رہتا ہے اور سارے شبکار آج کے دن کیے جائیں گے دیکھئے بھگوان شیو مہادیو ساکشات پرکتی ہے اور بسند مہا پرو بسند پنچمی ہمارے ساستروں میں بسند پنچمی رنگ پنچمی کا بڑا ہی محتو بتایا گیا ہے اسی پنچمی کے دن بھگوان شیوک کے اوپر آس بھگوان پر ارپند کیے گئے ہیں سائنکال بھگوان پر گلال ارپند کی جائے گی اور آج سے بسند اوستو پرارم ہوگا جو مہا بھگی کرپا سے رنگ پنچمی مہا پرو تک ستا چلے گا بھگوان شیو کے اوپر پیت وستر پیلے وستر دھارن کرائے گئے ہیں بھگوان شیو پر بسند تکے پھول چڑھائے گئے ہیں بھگوان شیو پر کیسر کے جلد سے اسمان کرائے گیا ہے بھگوان کو کیسر یکت چندن سے بھگوان کا سنگار کیا گیا ہے جب بھگوان کو پری ہے اور آج بھگوان کو سائن تالوی کیسر کا دودھ بھگوان پیرپن کیا جائے گا اس دوران مہاکال کے درشنوں کے لیے شدھالوں کا تاتہ لگا رہا ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے جین سے بھی جندریاد اب کی ریپورٹ میں ہوں سیما برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ مدی پردیش اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ مدی پردیش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر ضرور کریں ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ کے کمنس کا